امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے حالانکہ اس کا ذمہ دار بھی انسان کہیں نہ کہیں خود ہوتا ہے اور اس کے ہی متعلق حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان میں یہ ایک عادت پائی جاتی ہو تو اس کے لئے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہیں سے بھی کوئی رزق کے اسباب نہیں بنتے اور یوں وہ تنگ دستی مفلسی اور غربت میں تباہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک عادت انسان کا غیبت کرنا ہے پس جو انسان کسی دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے دوسرے انسانوں کے نزدیک کسی انسان کی برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے لئے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ غیبت جیسے بد عمل سے اجتناب کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا تو سامینِ گرامی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور ہم سب کو اپنی حفظوں امان میں رکھیں آمین